موضوع الدرس فی احکام الوضوع والتیمم سورة المائدہ تفسیر ابن کسیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واسحابه يجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما سليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمین انك عبید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوکم وایديكم الى المرافق وانسووا بروسكم وارجلكم الى الكعبین وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او الى سطر او جاء احد منكم من الغائت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا فتیمموا سعیدا طیبا فانسووا بوجوهكم وعیديكم منه ما يريد اللہ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الان قال قوله تبارک و تعالی وارجلكم الى الكعبین قول یا وارجلكم بالنصف اطفن على فاقسلوا وجوهكم وعیديكم اب اس آیت کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ وارجلكم زبر کے ساتھ تو اس کا عطف جو ہے وہ عطف ہوگا فاغسلوا وجوهكم وعیديكم وارجلكم تو موں کا بھی دھونا ہے ہاتھوں کا بھی اور پاؤں کا بھی دھونا ہے اس کے رات سے تو کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہے قال ابن نبی حاتم حدثنا ابو زرعتا قال حدثنا ابو سلمتا قال حدثنا ابو حیبن ان خالد ان اکرمت ان ابن عباس انہو قرآ وارجلكم یقول رجعتو الى الغسل ان نے فرمایا کہ اس سے مراجع ہے فاؤں کا دھونا ہے ورباہ نبداللہ المسود وعروت وعطا و اکرمت والحسن و مجاہد و ابراہیم والزحاق یہ سب حضرات یہی کہتی ہیں کہ پاؤں کا دھونا مراد ہے یہ قرآت جو ہے واضح ہے اور اس سے پاؤں کا دھونا مراد ہے اور اسی کو تمام صلف نے فرمایا ہے وَمِنْ هَا هُنَا ذَحْبَ مَنْ ذَحْبِ إِلَا وَجُوبِ التَّرْطِيبِ فِي الْحُسُوِّكَ بَا هُوَ مَذَحْبُ الْجَمْهُ لِخِلافًا لِيَبِي هَنِيفَ رَحْمَهُ اللَّهُ حَيْسُ لَمِيَشْتَرِتَ التَّرْطِيبِ بَلْ لَوْغَسَلَ قَدَبَيْهِ سُمَّمَا سَرَسُغَثِهِ لَيْسُمَجِهُ عَجْزَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْآَيَةَ عُمِرَتْ بِغْسْلِ حَذِهِ الْآَذَا وَالْبَعُ لَا تَدُّلُّ عَلَى التَّرْطِيبِ وَقَسْلَقَ الْجَمُورِ بِالْجَوَابِنِ حَذِهِ تَوْرَقَن فَمِنْهُمْ مَنْ قَال اَمُفَذْرَ عَمَتُ اللَّهُ عَلَىٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پاؤں کا دھونا ہے اور اسی لیے بعض آئمہ کرام فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر یہ ترتیب جو ہے واجب ہے یعنی آدمی پہلے ہاتھ دھوئے پھر کلی کرے پھر ناک پانے دھوئے پھر مو دھوئے پھر آدھ دھوئے پھر اس کے بعد مسا کرے اور پھر پاؤں دھوئے تو یہ ترتیب جو ہے واجب ہے امام ابو حنیبہ فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے لیکن حضور کے عمل سے چونکہ ترتیب ثابت ہے پرناہ قرآن پاگ نے تو مطلقا ہمیں حکم دیا ہے فَفَفْسِلُ عُجُو حَكُمْ وَعَيْدِي قُمِدَ الْمَوَافِقِ تو اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب جو ہے وہ شرط نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے پہلے پاؤں دھو لیے اس کے بعد سر کا مسا کیا پھر ہاتھ دھوئے پھر مو دھویا تو وضو ہو جائے گا اجزاء ہو ذالک اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت جو ہے عمر الْبِغُسْلِ حَدِي الْآَضَى اس آیت مبارک نے ان آزا کے دھونے کا حکم دیا ہے ترتیب کوئی نہیں ہے اس کے اندر لیکن اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العیت دلت لا وجوب غسل وجہ ابتدار اندر القیام دلسلات لأنه معمور بهی بفائد تاکیب وی مقتضیت للترطیب ولم يقل احد من الناد وجوب غسل وجہ اولا ثم لا يجب الترطیب بعده بللقائل اثنان احد ما وجوب ترطیب کما هو باغن في الآیت والآخر يقل لا يجب الترطیب مترکا والآیت دلت لا وجوب غسل وجہ ابتدار فَوَجَبَتْ تَرْطیبُ فِمَا عَبَادَهُ بِالْعِجِمَائِحِ سُلَا فَارِقَ اب مفسر آمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ پہلے ہم مو دھوئیں اور اس کے بعد ہاتھ دھوئیں تو اس لئے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ترطیب واجب ہے کیونکہ آیت تو یہ درارت کرتی ہے کہ جب وجود کی ابتدا کرو تو پہلے مو کو دھوو لیکن ترطیب جو ہے وہ بعد میں اجماع سے ثابت ہے امام وعنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ترطیب شرط نہیں ہے یعنی اگر ترطیب نہ ہو تب بھی وجود ہو جائے گا یہ نہیں کہتے کہ ایسے کرو بات کو سمجھنا چاہیے ان کے نزدیکی ہمیں شرط نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ قرآن کی آیت مبارک جو ہے وہ ہمیں یہ اجازت دیتی ہے لیکن جب وہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود کر کے دکھلا دیا تو اب ہم عمل اسی ترطیب پر کریں گے اب کہتے ہیں کہ بات کہتے ہیں کہ بات جو ہے یہ ترطیب پر دلالت ہی نہیں کرتی ہے اور بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ دلالت کرتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ترطیب لغوی مراد نہیں بلکہ شرعی مراد ہے والدلیل آزائی کرنہو قال لما تاہو البیت خارجی من باب السفا وہوا یطرق اور تبارک تعالی ان السفا والموت من شائر اللہ ثم قال ابدعو بما بدع اللہ بهی لفظ مسلم اللفظ نصح ابدعو بما بدع اللہ بهی وہذا لفظ امر صحیح ودلالا وجوب البداد بما بدع اللہ بهی وہذا لفظ امر واسنادہو صحیح ودلالا وجوب البداد مو دلالا بیوانا کونات دلو ترطیب شرعن واللہ اعلم اب بسلامت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جیسے تواف کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروع دورنے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرمائے ان السفا والمروع تمن شائر اللہ تو صفا پہلے ہے اور مروع بعد میں ہے تو یہی ترطیب ہے کہ صفا پہ شروع کریں گے اور مروع پہ ختم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ترطیب تو ہو گئی اور حضور نے یہ بھی فرمائے ابدعو بما بدع اللہ بهی میں وہی سے شروع کر رہا ہوں ابتدا کر رہا ہوں جس کو ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے ابتدا میں صفا کا ذکر کیا ہے تو لہٰذا میں بھی صفا سے شروع کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ لفظ عمر ہے وجوب ہے اس سے معنی یہ مراد ہوا کہ اس ترطیب پر عمل کرنا جو ہے گویا کہ وہ واجب ہے تو پھر اگر یہی بات ہے تو حضور میں ترہے فقصر وجو حکمبر وہاں سے شروع کرو تو بہرحال بات سمجھیں کہ ترطیب جو ہے وہ واجب نہیں ہے لیکن عمل ترطیب پر ہوگا چونکہ عمل حضور پاک کا اسی طرح جو کام حضور پاک کر کے دکھا دیں مر اس کے بعد کوئی بات کہنے کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا ہے ومنهم من قال لَمَا ذَكَ اللَّهُ تَعْسِرُ رِيَادِ أَلَا تَلْتِبُ فَقَطْعَ النَّزِيلَ عَنِ النَّزِيلَ وَأَدْخَلَ الْمَنْسُوهَ بَيْنَ الْمَغْسُولَيْنِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِرَادَةِ التَّلْطِيبِ ومنهم من قال شکر نوغز وعبود اب بسلامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ باق نے ادخل الممسوح بین المغسولین کہ سر کا مسا ہے تو اس کو دو چیزوں کے درمیان میں اللہ نے ذکر فرما دیا بھئی موں بھی دھونا ہیں پاؤں بھی دھونے ہیں سر کا مسا کرنا ہے تو اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے ایک ایک دفعہ وضو فرمایا سُمَّ قَالَ حَذَا وَضُوْهُ لَا يَقُلْ لَهُ السَّلَاةَ إِلَّا بِهِ تو اب یہ ہے کہ لادمی بات ہے کہ یا تو ترقیب کے ساتھ تھا یا پھر بغیر تر تو ایک ایک دفعہ بھی ثابت ہے اور دو دو دفعہ بھی ثابت ہے اور تین تین دفعہ بھی ثابت ہے یاد رکھیں سب حدیثیں موجود لیکن جب آدمی تین دفعہ دھوئے گا تو الحمدلہ سارے حدیثوں پر عمل ہو گیا ایک والی پر بھی عمل ہو گیا دو والی پر بھی عمل ہو گیا اور تین والی پر بھی لیکن اگر حالات ایسے ہیں پانی نہیں ہے کارمی اس کے لئے ایک ایک دفعہ کیا ہے تب بھی وضوح ہو جائے گا چونکہ حدیث میں موجود ہے گنجائش وَعَمَّ الْقِرَاةِ الْأُخْرَا وَإِقْرَانَ وَأَرْجُّ لِكُمْ وَقَدْ اِحْتَجَّ بِالشِّيَةُ فِي قَوْلِهِمْ بِمُجْوْبِ مَسْحَرَجْنَئِن لِأَنَّهَا اِنْدَهُمْ بَعْطُوفَةٌ عَلَى مَسْحِرَأَسْ وَقَدْ رِعَانْ طَائِفَةٍ مِّنَ السَّلْفِ مَا يُوهِمُ الْقَوْلَ بِالْمَسْحِرِ اب وہ فصل فرماتا ہے کہ دوسری قراج جو ہے نا ارجو لیکم تو اس سے شیعہ نے استدلال پکڑا ہے کہ بھئی پاؤں کا بھی مسا ہوتا ہے وہ سلمی ہوتا چونکہ اس کا عطف جو ہے وَمْسَحُو بِرُغُوسِكُمْ پر ہے تو سر کا بھی مسا ہوگا اور پاؤں کا بھی مسا ہوگا یہ شیعہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہتے ہیں کہ بعض روایات میں کچھ لوگوں کے قول سے اس طرح بھی اشارہ ملتا ہے لیکن جمہور کا مسئلہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے وَقَالَ عِبْلِ جَلِيرُ حَدَّتْ لِيَاكُمْ بِالْإِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتْ لَيْا عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّنَّاهُمْ اِذْنُ قَالَ قَالَ مُوسَىٰ بِالْحَسِينَ لِيَا نَسْرِنَا اِنْدَهُ يَعْبَا حَمْزَىٰ اِنَّ الْحَجَّاجَ خَتَبَنَا بِالْأَهْوَازِ وَنَحْنُ مَا هُو حجاج نے خطبہ پڑھا فَذَكَرَتْتُهُ لَوَقَالَ اِغْسْرُو جُوَكْ وَعَيْبِيَكُمْ وَمْسَهُ بِالُوسِكُمْ وَعْجُلِكُمْ وَإِنَّ الْحِشِمْ مَنِ آدَمْ أَقْرَبَ مِنْ خُبْصِهِ مِنْ قَدْمَئِي فَقْسِرُوتُونَهُمَا وَذُهُرَ وَعَرَاكِبَهُمَا فَقَصَدَكَ اللَّهُ وَقَذَبَ الْحَجْجَاجِ تو کہتی ہیں کہ حجاج نے خطبہ پڑھا اس لئے مضوع کے بارے میں ذکر کیا تو فرمایا کہ بھئی چہرہ بھی دھو ہاتھوں کو بھی دھو سر کا مساقہ وَعَجُلِكُمْ کیونکہ سب سے زیادہ مٹی یا پلیتی یا چیز تو پاؤں پہ ہوتی ہے زیادہ فَلْسِنُو بُتُونَهُمَا وَذَهُورَهُمَا اچھی طرح پاؤں کو اوپر سے بھی نیچے سے دھونا چاہیے تو وہ کہنے رکھے کہ ہاں اللہ نے تو مسے کا حکم دیا ہے کہ حجاج نے جوٹ بلایا کہ حجاج نے جوٹ تو نہیں بولا حجاج تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے لیکن کیونکہ غصہ تھا اور حجاج ظالم تھا اس کی حضرت نے نفی فرما دی تو حضرت انہ سے یہ فرماتے تھے کہ قرآن کے قرآن کے مطابق تو مسا ہے لیکن حضور کی حدیث نے وضاحت فرما دی کہ پاؤں کو دھونا ہے ان نے فرمایا کہ وضو کے اندر دو چیزوں کا دھونا ہے دو چیزوں کا مسا کرنا ہے یعنی سار اور پاموں کا مسا ہے وقارآن سیدنہ بردے کتاب وقارآن بیادم وسمی قارآن بی قارآن لابی عمر خامرآن بی جعب محمد بن علیوح حسن فی اہتفہ وآیات وقال ابن جی حدد ہے اقو بقال حسن ابن اللہ قال ابن شاہ رہے تھے اقرامتیم سوالالی جلیہ وہ فرما تویئے میں نے اقرامہ کو دیکھا کہ وہ باؤں پہ مساہ فرما رہے تھے قال ابن جی حددیم الصحب قال ابن جی حدد ہے دعوت ابن ابن ہندن انشابی قال جبریلو بالمسے کے قرآن میں مساہ کا لفظ آیا ہے ثم قال شابیلہ ترانتیم انہیں کہا کہ دیکھو کہ تیم ان کے اندر ہم نے صرف ان چیزوں پہ ہاتھ پھیرنا ہے جنہیں کہا غسل ہے یعنی موں دھونا ہے تو موں پر بھی ہاتھ دھونے ہیں اور سر پہ دو تیموں میں ہاتھ نہیں پھیرا جاتا انہیں کہا یہ معنی یہ ہے کہ چونکہ مسہ جہاں ہے تو وہاں ہاتھ نہیں پھیرا جاتا تو پاؤں کا لہذا مسہ ہے حدد امروز دیار قردیل کاراک ملاعین سنوکت ترین انہیں ناسیں کہون انہیں نادر بغسل الرجلین فکار نادر جبریل بالمسجر هذه احسان غریب جدا وهی معمولة على ان المراد بالمسجر والغسل الخفیف لما سنظر سنظر صحبت لفیو غجوب غسل الرجلین وانما جاعت هذه الکلات بالخفز اما المجاورت لاتناس بالكرام كما في قول الارب یعنی یہ اس قسم کے استعمالات لغت عرب میں ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی اصل بات یاد رکھو اسی لیے میں نے کئی دفعہ ارض کیا ہے اور بار بار میں ارض کرتا ہوں کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب تک نہیں ہوگا قرآن سمجھت نہیں آئے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ پر بھی پورا آدمی کا ماشاء اللہ علم ہو پتہ ہو کہ پہلے حدیث کونسی ہے بعد میں کونسی ہے نسخ کونسی ہے منسوخ کونسی ہے اور یہ ابتدائی حکم ہے یہ بات کا جب تک تمام حدیث مبارکہ پر حکم نہیں ہوگا تو اس وقت تک بھی آدمی ٹھوکر کھائے گا تو اسی لیے ہمیں جہاں اب دیکھیں نا کئی روایات میں پاؤں کا مسہ بھی ہے تو پھر تو مذہب شیعہ کی تائید ہوتی حالانکہ یہ بات غلب کہ جب صحیح حدیثوں سے پاؤں کا دھونا ثابت ہو گیا تو پہلی باتیں ساری ختم ایک ہمیشہ ہی آتی کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اچھا وجہ کیا تھی کہ جب قرآن نادل ہوا تو لفظ تو تھا ارجلکم بھی اور ارجلکم بھی ارجلکم ہو تو پاؤں کا دھونا ثابت ہوتا ہے ارجلکم پڑھو تو پاؤں کا مسہ ثابت ہوتا ہے تو بات صحابہ نہیں کر دیا ہم نے کہا بھی مسہ سے بیاد ہو سکتی ہے لیکن جب حضور پاک نے وضو کر کے دکھلا دیا دوبار ختم تو لہذا آپ جتنی مسہ کی حنیثیں ہیں وہ ہم محمول کریں گے کہ پاؤں کا مسہ اس وقت ہے جب موزے پہنے ہوئے اس پر مسہ ہوئے یا کبھی کبھی لغم مسہ کا ہوتا ہے معنی ہوتا ہے غسل خفیب یعنی تھوڑا سا دھونا بس یعنی زیادہ مبالغہ نہیں کیا ایک دفعہ دھو دیا بس بات ختم ہو گئے تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی لیے بہت سارے حضرات جو ہیں نا جی اللہ پاک رحمت فرمائے کہ جب حدیثوں میں تعارض آ جاتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یا حدیث کا انکار کر رہے تھے مطلقا منکر ہوئے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی یاد رکھ مثلاً اب حضور کا میراج ہے آپ کا عصرہ اور میراج جو ہے وہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا عصرہ جو ہے وہ ہے مسجد الحرام سے مسجد اکسا جس آپ براب پہ تشریف لے گئے تمام انبیاء نے آپ کا استقبال کیا تمام انبیاء کے آپ امام بنے اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی تو لہذا امام الانبیاء والمرسلین اور اللہ نے جو وعدہ لیا تھا انبیاء سے کہ میرا ایک نبی آئے گا لَتُمِنُ النَّبِهِ اس میں ایمان لیا تو آج ان سب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ حضور کے پیشے نواد پڑھی پھر حضور کو اُلِجَبِئِ الَسَّمَا عَاسْمَانُ کی طرف لے گئے اب یہ حدیثیں ثابت ہیں متواتر ہیں اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا جی کہ مثلا روح ہے اب روح تو نماز نہیں پڑھتی نا لادم بات ہے کہ روح مال جسد ہوگی تو نماز ہوگی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کو میراج جو ہوا ہے وہ جاگتے میں ہوا ہے اور روح مال جسد میں ہوا ہے اسی حالت میں حضور تشریف لے گئے اگر یہ روحانی میراج تھا یا خواب تھا تو پھر مکہ والوں کو اطراز کرنے کی کیا ضرورت تھی خواب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اُلڈا ہا تھا آسمان کے قریب پہنچا ہوا تھا خواب کی کیا بات ہے خواب تو بڑے بڑے لوگ دیکھ لیتے ہیں بھئی ابو جہل نے کے شون مچایا اور سارے کافر چیخ پڑھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے تو خواب تو سارے دنیا دیکھتی ہے کئی دفعہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اپنے ملک میں ہوتے ہیں نہیں میں تواف کر رہا ہوں کئی دفعہ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ جی میں مدیدہ ملورہ میں ہوں اور میں تو بالکل حضور پا کے مواجہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں خواب خواب ہے لیکن دیکھیں کہ بیدی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی عالمہ ہے زکیہ ہے سرکار دو جہاں کی محبوبہ ہے امہات المؤمنین ہے المبرعات من السماح ہے جس کی پاک بازی کی گواہی خدا نے دی ہے یہ مقام اور کسی عورت کو نہیں کلا حضرت یوسف پہ الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا ایک بچے نے گواہی دی جو ریج پہ اللہ لگا تھے ایک بچے نے گواہی دی لیکن یہ مقام صرف سیدہ عائشہ کا ہے جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی اور کسی کا یہ مقام اچھا بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ مَا فَقَدْتُ جَسَدَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَاشِهِ کہ میں نے حضور کا وجود جو ہے اپنے بسٹرے سے بولی نہیں پایا حضور میرے بسٹر میں ریٹے ہوئے تھے کیسے آزمانوں پہ چلے گئے تو اب مانا یہ ہے کہ عائشہ آپ مئراج جسمانی کا انکار کرتی ہیں وہ کہتے ہیں مئراج جسمانی نہیں ہے روحانی مئراج ہے لیکن جسمانی نہیں ہے حضور تو میرے بسٹر پہ سوئے ہوئے تھے کتنی بڑی بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ قاطب الوحی ہے اتنا بڑا صحابی جلید ہے حضور کا برسالہ ہے اس کی بین حضور کے گھر میں ابھی بھی امی حبیبہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور کا مئراج جسمانی نہیں لیکن جمہور صحابہ سارے بڑے بڑے صحابہ عجلہ صحابہ جلیل القدر صحابہ سب یہ فرماتے ہیں کہ نئی حضور کا مئراج جسمانی ہے آپ اپنے جسم کے ساتھ تشریف دیں گے اور قرآن کا منشہ بھی یہی ہے کیوں قرآن کہتا ہے اصراب عبد ہی عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا عبد کا اطلاق ہوتا ہے روح بحل جسد پہ وَذْكُلْ عَبْدَنَا اَيُّمْ وَذْكُلْ عِبَادَنَا اِبْرَوَحِيمَ وَإِسَحَاتٍ تو اب ہی دو باتیں ہو گئیں تو جو منکر تھے حدیث انہوں نے کہا دیکھو جناب اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بھئی حدیث کس کو یاد رہتی ہے دہیس سو سال کے بعد کس کو بات یاد تھی بہرحال یا پھر بی بی عیشہ غلط ہے حضرت معاویہ غلط ہے یا باقی صحابہ غلط ہیں دو سے ایک تو غلط ہے لیکن جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور سرکال دو جہاں سے محبت بھی دی ہے یہ بھی یاد رکھو علم ہو اور حضور سے محبت نہ ہو اس کو بھی حدیث سمجھ نہیں آتی ایک بات ہمیشہ ہے یاد جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ حدیث نہیں سمجھے قطعن ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہے حدیث نہیں آئے انہوں نے فرمایا کہ بھائی دونوں سچ کہتے ہیں ہن میں کوئی کیوں اٹھا نہیں ہے بی بی عیشہ بھی سچی ہے صحابہ بھی سچی ہے کیونکہ بی بی عیشہ فرما دی ہے کہ حضور میرے بسترے پہ سو رہے تھے تو بی بی عیشہ کی دشادی ہوئی حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں میراج ہوا حجرت سے دو سال پہلے تو حضور بستر پہ کیسے تھے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے بی بی کسی اور میراج کا ذکر قرار کم رہی ہے کہ حضور کو اور بھی اللہ نے کئی میراج کرائے ہوں گے روحانی دور پہ لیکن یہ میراج جسمانی ہے کیونکہ یہ تو حجرت سے پہلے کا ہے اور حضرت میں معاویہ مسلمان ہوئے ہیں جب مکہ فتح ہوا ہے اور میراج ہوا ہے جب حجرت سے دو سال پہلے اس سے حضرت معاویہ مسلمان بھی نہیں تھے اس لیے انہوں نے دونوں حدیثوں کو جبہ کر دیا اب دیکھیں روایات میں پاؤنکہ مسا بھی آ گیا روایات میں مسا سے غسل خفیح بھی آ گیا اور روایات سے غسل بھی آ گیا تو اب اس پر فیصلہ کیا ہوگا کہ جو آخری حدیثیں ہوں گی اور صحیح حدیثیں ہوں گی حضور سے وہ فیصل ہوں گی باقی سارے احکام جہاں وہ ختم ہو جائیں گے اب دیکھیں متا ہے ابتدائے اسلام میں متا جائز تھا لیکن حضور نے حرام کر دیا اب پہلی کوئی حدیث لے گیا جائے کہ دیکھو جی بخاری حریب میں لکھا ہوا ہے فلا صحابی نے متا کیا تھا تو یہ جہالت ہے اس کو چاہیے کہ وہ حدیث بھی پیش کریں کہ لا متعطفل اسلام حضور نے فرمایا آج کے بعد خبردار اسلام میں متا حرام اب صحابہ نے شراب بھی پی ہے اب کوئی آدمی بخاری شریف کی وہ حدیثیں لے کے آجائے کہ جی دیکھیں حضور حمزہ نے شراب پی تو یہ جہالت ہوگی اس وقت شراب پی جب شراب حرام نہیں تھا جب شراب حرام ہوگی اس کے بعد حدیث دکھاؤ ہمیں کوئی روایت دکھاؤ گی اسی صحابی کا قول یہ عمل دکھلاو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث مبارک کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے اسی لیے ہم محتاج ہیں صحابہ کے صحابہ کے بعد تابعین کے اہمہ مجتہدین کے فقہا کے وحدثین کے ان کے ہم محتاج اسی لیے ہیں کہ انہوں نے ساری حدیثوں میں نظر رکھنے کے بعد ایک فیصلہ میں بتا دیا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ ہے بات ختم ہوگیا جگڑہ ہی ختم ہوگیا لیکن یہ دیانت ہوتی ہے علماء کی کہ وہ ساری روایتیں نقل کرتے ہیں آخر میں جا کے فیصلہ کریں گے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَهِيَ مَحْمُولَتُنَ عَلَى مَسْلْ قَدْمَئِنِ لَا قَانَ عَلَيْهِمُ الخُفَّانَ اگر آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو پھر مسا کرے گا قَالَهُ بُوُبْدِ اللَّهِ شَابِ رَحْمَ اللَّهُ تَعْلَى وَمِنْهُمْنَ قَالَهِيَ دَادَ مَسْلْ رَجْلَيْنِ وَلَا قِنَّ الْمُرَادَ بِذَالِكَ الْغَسْلَ الْخَفِیفِ اس مسا سے مراد یہ ہے کہ مَا یعنی ایک دفعہ کا دھولینا کَبَا وَرَدَتْ بِهِ سُنَّا وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْوَاجِبْ قَسْلَ رَجْلَيْنِ فَرْضًا لَابُدَّ مِنْهُ لِلْآیَتِ وَالْأَحَادِیثِ اللَّتِ سَنُورِ دُوْحَا اب مفسر فرماتا ہے کہ ہر حال میں واجب کیا ہے کہ دونوں پاؤن کو دھونا پڑے گا اس لیے کہ اب ہم آگے وہ احادیث مبارک جو ہیں جو دلالت کرتی ہیں وہ ذکر کریں گے احمد ابو علی روزبادی کاراتنا ابو بکر فحمد ابن احمد ابن حمویل الاسکری قَالَ حَدْدًا عَجَبْ حَدْدًا عَجَبْ حَدْدًا فَلَانسِ قَالَ حَدْدًا عَدْدًا شُبْتًا قَالَ مَلْكَ الْمَحْسَرَ سَمِعْتُ اَنَّ ذَالِ بِنِ السَّبُرَ وَيُحَدِّسُ عَنَا لِي بِنِ عَبِي تَالِبٍ رَضِي اللَّهُ تَنُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ قَعَدَ بِي هَوَائِجِ النَّاسِ بِي رَحْبَةِ الْقُوفَةِ حَدْدًا صَلَاةَ الْأَسْرِ سُمْعَتِ بِقُوتِ مِنْ بَائِن فَأَغَضَ مِنُهُ جَفْنَةً وَآهِدَةً فَمَسَعْ بِعَابَدْهَا وَيَدَيْهِ وَرَاسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ وَشَرِبَ فُضْرِتًا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اِنَّا سِجَكْرُنَا شُرْبَ قَائِمًا وَإِنَّا سَنَعَا كَمَا سَنَعَتُ وَقَالَ هَذَا وُضُّهُ مَنْ لَمْ يَا حَدِيثُ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی بن طالب قضی اللہ عنہ نے نماز زہر پڑی پھر کوفے کے میدان میں آپ بیٹھ گئے اور لوگوں کے کام کرتے رہے سنتے رہے درخواستے سنتے رہے حتیٰ کہ اثر کا وقت آ گیا پھر آپ نے پانی مگوایا آپ نے اس سے یعنی ایک ہی دفعہ ہاتھ کے رکھا اس سے اپنے چہرے کا بھی مسا گا بھی ہاتھوں کا بھی اور سر کا بھی اور پاؤں کا بھی پھر کھڑے ہو کے جو بچا ہوا پانی تھا وہ پی لیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پانی نہ پیو حالانکہ یہ یعنی حضو کا پانی بھی کھڑے ہو کے پینا جائز ہے جو بچ جائے جیسے زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا جائز ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا ہے جو حضوط دیکھی ہے لیکن یہ وضو اس کا ہے جس کو وضو کی ضرورت نہیں تھی اس کو وضو کی حاجت ہی نہیں تھی اس نے اہدیات المزید اپنے ثواب کے لئے حاصل کیا ہے ابو فطر فرماتی ہے کہ جیسے شیعہ نے فاؤن کا مسا کلا دیا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں مسا بھی جائز ہے اور دھونہ بھی جائز ہے انہوں نے کہا وہ بھی خطا پر ہیں بعد لوگوں نے ابو جعفر بن جرید کی طرف نسبت کی ہے کہ اگر مسا کلے تو جائز ہے اور دھوئے تو جائز ہے انہوں کا بالکل غلط ہے ان کے طرف نسبت کرنا ہی غلط ہے فَإِنَّ قَرَامُ بِي تَفْسِينَ مَا دِلُوا لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَجِلَيْنِ مِنْ دُونِ سَائِ عَذَائِ وَذُو لِأَنَّهُمَا يَلِيَانِ الْأَرْضَبَتِّينَ وَغَيْرَ ذَالِكَ فَأَوْجَبَ دَلْكَهُمَا لِيَزْحَبَمَا عَلَيْهَا عَلَيْهِمَا وَلَاكِنَّ وَبْرَانِ الدَّلْكِ بِالْمَسْحِي فَاَتَغْرَبَ الْلَّمِيَتْ أَمَّلْ كَلَاوَهُ اَنَّهُ عَوَادَ وَجُوبَ الْجَمِ بَيْنْ عَسْرَ الرَّجَلَيْنِ وَمَسْحِيِمَا اب فضل برماتا ہے کہ ام نے جرید تبری نے اپنی تفسیر میں بڑی وظاہر سے کہا ہے کہ پانوں پاؤں کو تو رگر کے دھونا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ تو پانوں پاؤں کو تأثر ہوتے ہیں آدمی کے پاؤں زیادہ خراب ہوتے ہیں ہاتھوں کے بجائے تو انہوں نے دلک کے بجائے لفظ مسا کا استعمال کیا تو جس آدمی نے ان کی عبارت میں غور نہیں کیا اس نے یہ کہہ دیا کہ ان کے نزدیک مسا ہے فَقَابْنَ عُوْدَا وَلَحَدَا يَسْتَشْكَرُوا كَسِينَ الْفُقَاءُ مَعْذُورٌ وَإِنَّمُ لَا مَعْنَا لِجَمْ مَسْحِيَ الْغُسْتِرَانَ تَقَدْ مُتَخْرَ عَلِهِ وَإِنَّمَا عَوَادَ غَجْرَ مَعْذَا كَرْتُو وَإِنَّمَا عَرَادَ غَجْرَ مَعْذَا كَرْتُو اللَّهُ عَلَمُ سُمَّ تَأَمَّلْتُ كَرَامَ وَإِذْا فَإِذَا وَيُحَابِلُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْكِرَاةِ وَإِنَا لِكَوْلِهِ وَأَرْجُلِكُمْ خَبْضًا مَسْحِي وَهُوَ الدَّلْكَ وَنَسَبًا عَلَى الْغُسْلِ فَأَوْجَوَهُمَا عَخَذًا بِالْجَمْعِ بَيْنَ حَذِهِ وَحَذِهِ تو اب مسرح یہی ثابت ہوا خلاصت و کلام یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا واجب ہے پاؤں کا مسہ جائد نہیں مسہ اس حال میں جائد ہے جب موزے پینے ہوئے ہوں وَاللہُ عَلَمُ کہتے ہیں جی کہ میں مزدور ہوں پہرے دن تو شیطان کو کنکریہ میں نے خود ماری تھی لیکن آخری دو دن میری ڈپٹی تھی مجھے اجازت نہیں ملی تو میرے بھائی نے میری طرف سے ماری بیسے میرا بھائی یہ غالف بات ہے ڈپٹی آگلی چوبیس گھنٹے تو نہیں چیز دن کو نہیں مار سکتے رات کو جا کے مارا گیارہ کو نہیں مار سکتے بارہ کو جا کے گیارہ اور بارہ دونوں کی مارا بارہ کو بھی نہیں مار سکتے تیرہ کو جا کے گیارہ اور بارہ اور تیرہ تینوں کی مار دے تو اسلام میں تو بڑی گنجائش ہے تم نے مسئلہ ہی نہیں پوچھا اگر تمہارا عذر صحیح نہیں ہے تو دم پڑ گئی مسجد آئیشہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں ہاں جی ہو جاتا جن کا نہیں ہوتا وہ نہ کریں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی کے نزدیک ہو جاتا ہے بلکہ امام شافی کے نزدیک جہرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد آئیشہ سے افضل ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ جہرانہ سے اس لیے افضل ہے کہ حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ فیل رسول ہے یہ قول رسول ہے قول رسول جو ہے وہ افضل ہوتا ہے فیل فیل تو کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن قول تو ایک حکم ہے کہ حضور نے حکم بھی آئے بھی دیا شاہ بغیر باتیں آپ پڑھیں نواز امام کے پیچھے نواز ہو جاتی ہے ہاں جی حنفی کی ہو جاتی ہے اور امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ جہری نوازیں جو ہیں جیسے فجر ہے مغرب اس میں بھی جب امام قرآن پڑھے تو تم چھپ کرو اور سنو بعض آل حدیث حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے ہم نے تو ایسا آل حدیث آج تک نہیں دیکھا ایک میں حربانی کریں کسی آل حدیث عالم کا فتوہ مجھے دکھا دیں جیسے یہ لکھا ہو کہ نماز نہیں ہوتی لڑائی کی بات نہیں جھگڑے کی بات آل حدیث سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے مثل بڑے بڑے علماء ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں مرنا سناؤلہ ہیں مرنا سید نظیر حسین دہلوی ہیں اور مرنا عمد حسین بٹالوی ہیں نباب صدیق حسن خان ہیں یہ بڑے لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے علماء چوٹی کے لوگ ہیں مرنا ابراہیم سیالکوٹی ہیں یہ بڑے لوگ اس میں مجھے کسی ایک کا فتوہ دکھا دیں کہ جو امام کے پیشے نہیں پڑھتا اس کی نواز نہیں ہوتی اور ہم آپ کو حدیث مبارک عدد کر رہے ہیں کہ حضور نے حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے امام مسلم شرائط سیحت میں امام بخاری سے بھی سخت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اذا قرعف ان سے تم جب امام پڑھے تو تم چھپ کرو اور حضور نے یہ بھی فرمایا اذا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ فَقُولُوا عَابِينَ جب امام پڑھے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُدَا تم کہو آمین تو معنی ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے آمین کہنا مقتدی کا وظیفہ ہے تو بہرحال ہم تو جھگڑا نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے ان کی بھی نماز صحیح ہے ہمیں اختلاف نہیں کرتے لیکن تم نے ہر بانی کر کے کسی اپنے بہت بڑے عالم کا کوئی فتوہ چودہ سو سال میں کسی صحابی کا فتوہ ایسے تو نہیں کہہ دو میں کہہ دو دی نوازی ہو دی دی نوازی یہ کوئی بات ہے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے تواف کے دوران اپنی نظر نیچے رکھیں کیونکہ تواف نماز کے حکم میں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اتوافق السلات وہ فرماتے ہیں فرق اتنا ہے کہ تواف میں بات کرنے کی اجازت ہے نماز میں بات کرنے کی اجازت ہے باقی جیسے نماز میں بھی نظر نیچے ہو تواف میں بھی نظر نیچے ہو اگر کوئی آدمی انجوتی اپنے تھیلے میں ڈال کر ساتھ رکھے اور جوتی بھی ساتھ ہو اور تواف کرتا رہے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کیا میری بیٹی ہے اپنا پیرے ٹھیک تھی اب دورے پڑتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو شفاہ دے میں کیا بتا سکتا ہمارا بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صورت فاتحہ شفاہ ہے ہر نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کے پورے بدن پر پھیرا کریں زمزم لے جائے اس کو صبح و شام ہر نماز کے بعد زمزم پھلایا کریں شفاہ دینے والا اللہ ہے لیکن ان چیزوں میں شفاہ ہے فاتحہ شفاہ ہے زمزم بھی شفاہ ہے کہتا ہے جی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ امگوٹھے جونتے ہیں ایزان میں بدات ہے خالص بدات ہے اگر یہ سنت ہوتی نا میرا بھائی تو صحابہ نے مسا کرنا دیکھ لیا انگوٹھے جونہ نہیں دیکھا وہ صرف چودہ سو سال کے بعد تیرے مولوی کو نظر آیا ہے یہ جبہ پہننا جی حضور نے خود جبہ پہنا ہے بہرحال یہ جتنے جھگڑے ہیں نا جی صورت فاتحہ کے یا آمین زور سے کہو یا حسطہ کہو رفعہ دین کرو نہ کرو بہت سارے مولوی ہیں لڑانے والے وہ کافی ہیں مجھے معاف رکھو میں کسی پر اعتراض کرتا ہوں اور الحمدللہ سب کی نبادیں صحیح ہیں خدا کے لیے لوگوں کو نماز سے متنفت نہ کرو خدا کے لیے لوگوں کو مسجدوں میں لڑائیاں نہ کرو خدا کے لیے لوگوں کی اجتماع کو نہ توڑو الحمدللہ جو پڑھ رہا ہے شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور دونوں مولوی کٹھے ہو کا اس پہ محنت کرو جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا پہلے نماز تو پڑھاو اس کو مسجد ہے شہر دوسرا عمرہ کرے یا پہلا کرے سب صحیح ہے آوتیں گھر میں اکیلی بغیر تو پٹے اور دوسرے ذکر کرے تو بغیر تو پٹے کے ذکر نہ کریں بغیر وضو کے ذکر کر سکتی ہے بغیر تو پٹے کے بھی ہے لیکن معنی یہ ہے کہ افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی عدب کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے پیسے تو چلتے بھرتے بھی کر سکتی ہے حالتِ حیض میں بھی کر سکتی ہے ناپاکی میں بھی کر سکتی ہے درود پاک ایسی عبادت ہے جو قبول ہوتی ہے اور توا بھی انشاءاللہ توا بھی قبول ہوگا اور درود شریف جو ہے جب ہم درود صحیح معنی میں پڑھیں گے تو قبول ہوگا نا درود پڑھنے والی دبانی گندی ہو تو کیسے قبول ہوگا اندر حرام ہو تو کیسے قبول ہوگا یہ تو انہیں کہاں دے پڑھ رکھا ہے کافر درود پڑھے قبول ہو جائے گا مشرق درود پڑھے قبول ہو جائے گا اس کے لئے بھی شرط ہے ہاں تو ٹھیک ہے بلکل چانی سننان نقدن ونقدن یدن بیدن ہونا چاہیے ٹھیک ہے صحیح حدیث اسی طرح سب کا مغا کہتا ہے جی جو طلبہ جو ہیں قرآن یاد کرتے ہیں حلقات میں وہ ہلتے رہتے ہیں وہ ایسی نہیں ہلنا چاہیے بعض علمانے تو بالکل اس کو نجائب لکھا لیکن ازر میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے نہ کریں تو نید آتی ہے ہم کو اس وجہ تھے وہ اپنے آپ کے ہلاتے رہتے ہیں حرکت میں رکھتے ہیں تاکہ بھی ہم سبقیات کر سکیں ورنہ کرنا نہیں چاہیے میاں بیوی لندن سے عمرے کے لیے آ رہے ہیں وہ جدہ سے سیدھا مدینہ منورہ چلے جائیں اور وہاں سے ایرام بانے ٹھیک ہے کوئی ملہ نہیں کیونکہ مکہ تو آئی نہیں رہے وہ تو جدہ سے بیر باہر مدینہ چلے جائیں گے چلے جائیں پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ آئے تو ایرام باندھ کے ہیں ہم نے عمرہ کیا ہے عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا ہم نے حج کیا ہے شیطان کو کڑکریاں نہیں ماری کسی اور میں ماری ہیں اگر آپ معذور تھے مجبور تھے چل نہیں سکتے تھے تو پھر تو کوئی دم نہیں اگر جان چھڑائی تھی تو بھر دم ادا کریں جو تفسیر پر پڑا رہے ہیں ابن کسیر بہت سے لوگوں کا بیٹا ہے حلالی نہیں ہے مجھے تو نہیں پتا کیا مانا ہے کون حلالی نہیں ہے تمہارے پاس کیا تحقیق ہے جناب اس بات کی وہ دلائل لکھو نا کہ اس وجہ سے میں لکھ رہا ہوں کہ لعوذ باللہ فلا حلالی نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا تو سوالی دنیا میں یہ تحصیر پڑھا ہی آرہی ہیں ان کو پتا نہیں لگا صرف تمہیں پتا لگا ہے بس لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بالکل سنت ہے اور نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے دوبارہ سروات المکتوبہ حضور نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو باقی کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا بس کہتے تھے کہ باقی مسالک کے ائمہ بالکل ہر مسلک کے ائمہ یہاں درس دیتے ہیں اکثر علماء تو فقہ حملی پر درس دیتے ہیں ورنہ اور بھی شوافے بھی ہیں مالِ مالکی بھی ہیں سب علماء ہیں عبداللہ یہاں تو فقہ مذہبِ عربہ پڑھائی جاتی ہے باقیدہ یونسکی میں مدارس میں کہتے جی کہ فقہ بھی یہ کوئی دلیل ہے کہ بھئی یہ لوگ فقہ حملی پر عمل کریں اور ساری دنیا کے محق میں کھلے ہوئے ہیں عدارتیں کھلیویں جا کے دیکھ لو کس فقہ پر عمل ہو رہا ہے کوئی عقل ہے اس کا کوئی علاج ہے میں دلیل دوں کہ عبرات ہے اس کی مجھ سے کوئی دلیل مانگے تو کیا علاج ہے وہ کہنے کی رہا ہے دیکھو روشنی عرب کہاں ہیں اللہ کے بندے ان کی عدالتیں موجود ہیں ان کے افتا موجود ہیں فتاوہ موجود ہیں تمام کتابیں موجود ہیں سارے اصول موجود ہیں اللہ کے بندے ہیں اس کے بعد بھی آدمی کشید عجیب بات ہیں میرا بچہ آٹھ سال لگا کے عالم بن گیا الحمدللہ اب میں اس کے مزید دو سال لگا کے مفتی بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے مفتی بنا سکتے ہیں مدرسے میں پڑھانے پہ بھی بھیج سکتے ہیں مدینہ یورسٹی میں جہاں آپ کو موقع بھی رہے سب دین کے کام ہیں مدینہ یورسٹی میں داخلہ ہو جائیں سبحان اللہ ام القرآن میں ہو جائیں سبحان اللہ یا اپنے کسی مدرسے میں اس کو مدرسے بنا دیں پڑھائے سبق ساتھ مفتی کا کورس بھی کرتا ہے کونسا مشکل ہوتا ہے وہ پڑھانے سے علم زندہ رہتا ہے پڑھائے گا نہیں تو بھول جائے گا یتیم بچوں کی رقم ہے میرے پاس امانت ہے ان کے بالک ہونے تک میرا بھائی جب ان میں عقل و شعور آ جائے وہ اپنی اچھائی برائی سمجھیں لگیں اور جب تک نہیں آتا تم کسی اچھے کام میں لگاتے رہا ان کی رقم ان کی رقم پلاڑ خرید کر کے ڈامتو جب وہ بڑے ہوں گے ماشاءاللہ کتنا ان کو فیدہ ہو جائے گا یہ تو نہیں ہے تم فیدہ اٹھا دینا جب بھالے کو یہ پکڑو جی اپنا دہ ہزار پی السلام علیکم ان کی جتنی رقم ہے ان کو جناب آپ اسلامی بینک ہیں مزاربے پہ ڈالتے خوف بھی کوئی نہیں خطرہ بھی کوئی نہیں کعویبار کے لیے انت لے نا جناب بینک میں جو سرٹیفیکیٹ ہیں جن سرٹیفیکیٹ کے لینے کی علماء رہے اجازت دی ہو وہ لے لو امانت بینک میں نہ رکھو نا کاروبار میں ڈالو نا اس کو پانچ سال کے پیکیج میں ڈال دو نا دس سال اندازہ کرو گے یہ بچے کب بارے مثلا دس سال دس سال کے پیکیج میں ڈال دو جب وہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ ان کی شادی کا تعلیم کا ہر چیز کا انتظام موجود ہوگا ورنہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کسی اپنے اچھی جگہ پر پلاڑ لے کر ایسی جگہ نہ ہو جہاں کبزہ گروپ آ جائے کبزہ کب ہے آج کبزہ گروپ کی تو بڑے ہیں نا اگر دو آدمی تواب کرنے کے بعد صفہ مروع دورنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کٹیں بلکل جائز ہے اگر کسی نے تواب کے دوران میں خشبو لگا دی فرم دو ڈالو پھر کوئی جرمانہ نہیں خانہ کعبہ کے قریب نہ بات پڑے پھر بھی نظر سجد کی جگہ ہو کہتا ہے میرے تین بچے ہوئے تھے تینوں وفات ہو گئی وفات کے وقت توں تینوں بچوں کے چہرے بالکل سفید ہو گئے تھے ڈاکٹری رپورٹ میں تو نارمل ہے میں نے حساب کرایا ہے وہ کہتے ہیں کہ سایہ ہے تیری بھی کس سے حساب کرایا ہے جناب اس کو کہا تو اپنے حساب تو ہمیں بتاؤ پہلے کوئی حساب حساب نہیں ہے سب جھوٹ ہے یہ مداری ہیں غدار ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں اگر تمہیں خوف ہے کہ جن ہے سورت البقرہ پڑو گھر میں سب جن شیطان بھاگ جائیں گے کسی سائے والے کی دروت نہیں پوشنے گی ہم حج سے بندہ دن پہلے کام کی نیجت سے آئے تھے اور مکہ میں آگئے پھر ہم نے نفلی حج کیا تھی کہ حج مفرقی ہوگا میری ایک بیٹی جو ہے اس کی تو امیر گھرانے میں شادی ہوئی ہے اور دوسری بیٹی جو ہے وہ یہ غریب عالم کے ساتھ جا رہی ہے تو غریب گھر جانے والی بیٹی کو ویراسط سے اپنی زندگی میں کچھ زیادہ دے دوں ویراسط سے کیوں لیتے ہوں پیسے دے دوں ویراسط تو سب کا حق ہے اس میں تو آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے ہو تو اللہ نے اس سے بنائے ہیں ویسے زیادہ دے دوں اس کو زندگی میں بہرحال کسی بیٹے کو زیادہ دو کسی کو کم دو یہ شریعت میں نجائز سب کو برابر دوں باقی وہ بچی اگر ہے تو اس کو بطور حدیعہ اپنی طرف سے دے دو میں نے مسجد عیشہ سے احرام بامی عمرہ کیا پھر حج کیا قربانی بھی کیا بہرحال ٹھیک ہے اب جو ہو گیا اب تو میں پوشنا یاد آیا ہے مکہ میں کام کر رہے ہیں اگر ہم مسجد عیشہ سے عمرہ کریں ہو جاتا ہے لیکن افضل یہ ہے تواف زیادہ کرو تواف زیادہ کرنا بہتے رہے بہرحال گزارے ہی ہے کہ آپ اپنی لڑکی کا مسئلہ جو ہے نجی وہ مشورہ میرا یہ ہے کہ حل کریں اس کی شادی کر دیں اگر وہ کسی لڑکے سے انوالو ہے دیکھ لو اگر لڑکا اچھا ہو تو شادی کر دیں کسہ ختم ہو جائے اس کو آگے بڑھائی نہیں تو ورنہ یہ ہے کہ انسان ہے پھر آپ زند کریں گے وہ زند کریں گے بات بڑھے گی ہاں اگر لڑکا غلط ہے تو اس سے بچانے کی کوشش کریں صورتِ قُلْهُ اللَّهُ آدھ سو دفعہ پڑھ کے روز دعا مانگیں کہ اللہ آپ کی بیٹی کو آپ کی فرما برداری نصیب کرے میں احرام باد کے پاکستان سے آیا خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا ماشاءاللہ صفحہ دوڑے ہی نہیں ایک بکری دم ادا کریں پاکستان سے آیا مطلب نہیں پوچھا پھر آپ کی میری بیوی ایک سال سے بیمار ہے اللہ شفاہ تا فرمائے سب سے بڑی شفاہ جو ہے وہ صورتِ فاتحہ ہے اللہ کے بعد میں قرآن سارا شفاہ ہے آیت القرصی ہے آخری سورتیں ہیں قُلْهُ اللَّهُ آدھ قُلْهُ عُزْرِ بِالْفَلَقْ قُلْهُ رَبِّ الْنَاسِ مزمزم سب شفاہ ہے یقین ہو بس مشکل یہ ہے اگر ہم نے سفر کے دوران ہوئی جہاز میں نواز پڑی ہے ٹھیک ہے بلکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ سعودی عرب کی حکومت کو تو اللہ جدائے خیر دیں انہوں نے تو اپنی سعودی کی ایرلائن میں باقیادہ نماز کے لیے مسجد بنائی ہوئی ہر جہاز ہر جہاز میں مسجد ہے ماشاءاللہ باقیادہ جماعت سے نماز پڑی ہے قرآن مجید میں جو سجدے ایک ہی دفعہ کارڈ ڈالیں گی جب سجدہ ہے اس وقت کرو اس وقت کیا تکلیف ہے آپ کو کچھے کرتا جا رہا ہے اگر عورت کو حیز ہے اور حج کا تواف زیارت نہیں کیا ہے واپس ہی جانا ہے پہلی بات تو یہ میرا بھائی کہ ہر گز نہ جائے جب تک تواف زیارت نہیں کرے گی حج نہیں ہوگا اور خامن پہ قیامت تک حلال نہیں ہوگی اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ آخری حل اگر کوئی نہ ہوتا اسی حالت میں بھی وہ تواف کام دے تاکہ خامن پہ حلال ہو اس کا حج تو ہو جائے ایک بڑا جانور جو ہے وہ زیبے کر دے یعنی اونٹ ہے گائے ہے بھینس ہے کیا ہے یا ٹکٹ پیچھے ہونا کیا مشکل ایک آدمی بیمار ہو جائے احساس داخل ہو جائے وہ کیا کریں گے زبردستی اٹھا کے جہار میں چڑھائیں گے یہ بہانے ہیں نہ جائیں آپس آٹھ دن کے بعد خود بخود آپ کو بھیجیں گے جو آدمی جہاد پہ جارے مسئل نہیں پہنچے جہاد در نہیں نکل گیا تو کیا ہوگیا پھر نہیں جائے ہو جائیے تم بھی اتنا لیٹ کر لو جب بھی بھی پاک ہو جائے غسل کریں توافہ دیارت کریں پاکستان سے آئے ہیں سامان ہمارا واپس چلا گیا احرام مسجد اعشاء سے باندھا احرام کے لیے سامان کا کیا تعلق تھا آپ تو پاکستان سے باندھ گی آنا تھا آپ نے سامان اس وقت تو آپ کے پاس تھا آپ کا میکات کا عمرہ بھی نہ ہوا دم بھی پڑھ گئی اللہم سلی علیہ سیدنا ابو حمد وعلى آل سیدنا ابو حمد وضالک سلم بسم اللہ ماشا اللہ اللہم احفظنا و احفظ اہلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ذریاتنا بیوتنا و بیوت المسلمین عن الشرور والفتن ما زہر منها و ما بطن اللہم ارفع ان الوبا والبلا والزلازر بالمہن ما زہر منها و ما بطن بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگیں اتا فرما ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں اپنے غهمت سے دور فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما یا الہ الالمین یا اوہم الواہمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ تمام دینی مدانس کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما یا الہ الالمین یا اوہم الواہمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا کنا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم علی محمد وعلا آلہ